یہ تینوں ایک ہی گروپ کے نام ہیں دراصل اس گروپ کا بانی جو تھا یہ اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی تو اب یہ چونکہ یہ مرزا اس کا مطلب وہ سرنم مرزا ذات یا جو کہہ دے تو مرزا سے یہ مرزا ہی کہلاتے ہیں یہ لوگ جو اس کو نبی مانتے اور غلام احمد اس کا نام تھا تو اس کی نسبت سے یہ احمدی کہلاتے ہیں اور قادیان کسی شہر کا نام ہے تو اس کی نسبت سے یہ قادیانی ہے تو یوں یہ لوگ یعنی کے تین ناموں سے پیچانے جاتے ہیں مرزا ہی احمدی قادیانی یہ تینوں ایک ہی ہیں اور چونکہ ختم نبوت کو ماننا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بازہ احمد فرما دیا لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اب اس پر ایمان لانا یہ شرط ہے ضروریات دین میں سے یعنی جو نبوت یعنی کسی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی مانے بلکہ نبوت کو ممکن جانے کہ ممکن ہے کہ کوئی نبی بن جائے کسی کو نبوت مل جائے تو وہ بھی کافر ہے اسلام کے دائرے سے خارج ہے اور اس کو مرتد سمجھنا کافر سمجھنا یہ ضروری ضروری اور ضروری ہے یعنی کوئی یہ کہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تو مانتا لیکن اگر کوئی دوسرا آخری نبی نہیں مانتا کسی اور نبی کو سچا مانتا ہے تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے اس کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ایمان لانا کام نہیں دے گا دوسرے نبی کا جو کلمہ پڑے جھوٹے نبی کا اس کو کافر جاننا مرتد جاننا یہ ضروری ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ کچھے مسلمان ہیں تو پکٹے مسلمان ہو جائے جو وہ کچھے مسلمان بھی نہیں ہیں جو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مانتے ہیں وہ اسلام سے بلکل خارج ہیں اسلام سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے اور یہ بلکل مرتد ہیں اور اسی مذہب پر اگر یہ مرے جو بھی قادیانی اسی مذہب پر مرے گا تو وہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا یہاں تک ہے بت پرست جو ہوتے ہیں خدا کا جو انکار کرتے ہیں بت پرستی کرتے ہیں مشرکے ان سے بھی زیادہ سخت سزا جو ہے نا یہ مرتدین کی ہے اس وقت ملک کے جو معروضی حالات ہیں اور اسلام آباد کی یخ بستہ ہواوں کے اندر ختم نبوت کے لیے لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں حکومت اگر ان پر کوئی تشدد کرتی ہے تو یہ حکومت کی بہت بڑی ہماکت ہوگی یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل ہوا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کی آبرو حضور کی عزت حضور کی ختم نبوت یہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے حکومت نے کل جو قانون جو ہے وصلی حالت میں بحال کیا ہے اس پہ ہم انہیں داد دیتے ہیں لیکن اتنا کافی نہیں ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے اور بالخصوص جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ گنونی سازش کی اس کا شکار ہوئے اور اپنے مغربی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے وہ مطمن ہو جائے گی کسی کو سڑکوں پہ جانے کا شوق نہیں ہے اگر تم انصاف فراہم کروگے تو لوگ گھروں میں چین اور قرار سے بیٹھیں گے لیکن تم اگر انصاف فراہم نہیں کروگے تو بہت سارے امور میں ہم گوارہ کر لیتے ہیں برداش کر لیتے ہیں لیکن حضور کا نام ہماری عبرو ہے حضور کا نام ہماری عزت ہے ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے حضور کے ختم نبوت کا اور شاید حکمران بھول جاتے ہیں اقتدار کی کسی پہ چھولتے ہوئے اور وہ اس ماحول کے اندر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہے انہیں یہ بھول دیا ہے یہ امت عمل میں تمزور ہو سکتی ہے عشق میں کبھی تمزور نہیں ہوئے اس امت کی تاریخ بڑی تارناک ہے بڑی روشن ہے اور بڑی دل آویز ہے تو یہ شاید بھول جاتے ہیں ہم حضور کے نام پہ اپنا سب کچھ کٹوا کر کے پھر بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ کا کہ حق ادا نہ